بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ان باکس میں مجھے کوئسٹنز آتے ہیں جی کہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں ڈپریشن ہے مجھے یہ مسئلہ ہے اور میری یہ پرابلم ہے پلیز میری ہلپ کر دیجئے دیکھئے میں ضرور جواب دیتا ہوں لیکن ان سب مسائل کا حل موجود ہے اگر ہم اس حل پہ آ جائیں اور اس حل کو اپنا لیں وہ حل کیا ہے دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے پندرہ سو سال پہلے ایک عظیم الشان کتاب نازل کی اپنے الفاظ کو نازل کی اللہ محفوظ سے قرآن مجید ہم سب کے پاس قرآن مجید اللہ تعالی نے ایک مکمل ذابطہ حیات بنا کر بھیجا اور چونکہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہے اللہ تعالی کو ہماری سوشل نیڈز کا سائیکلوجیکل نیڈز کا فیزیکل نیڈز کا پتہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ساری کی ساری رہنمائی کر دی اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھئے قرآن مجید کا علم حاصل کیجئے دین کا علم حاصل کیجئے یہ جانئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کون ہے یہ جانئے کہ تقدیر کیا ہے اور یہ جانئے کہ عقیدہ کیا ہے اور اللہ کی صفات کے بارے میں پڑھئے اور قرآن مجید کے موضوعات کا مطالعہ کیجئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ تو بجائے کہ ہم بار بار ایک پرابلم سے گزریں بجائے کہ ہم بار بار اسی پرابلم پہ روئی جائیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ایک پرابلم سے نکل آتے ہیں دوبارہ ویسی پرابلم آ جاتی ہے پھر پھس جاتے ہیں دوبارہ ویسی پرابلم آ جاتی ہے پھر پھس جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پرابلم تو آتی رہیں گی کیونکہ زندگی جو ہے ایک امتحان گاہ ہے دنیا میں ہمیں پرابلم آئیں گی دنیا میں مکمل خوشی نہیں ہے ایک ختم ہوگی دوسری آئے گی دوسری ختم ہوگی تیسری آئے گی this is what life is but every time if you will start crying like this every time if you will you know start seeking help like this میں نہیں کہتا help لینا منہا ہے بالکل جائز ہے بالکل بات کی جا سکتی ہے help مانگی جا سکتی ہے لیکن اس کا long term solution یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں یقین کیجئے یہ دین اسی لیے آیا تھا کہ ہمیں ایک peaceful life اور contentment والی life کی طرف لے کر جائے through submission to almighty اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہیں دین کا علم حاصل کیجئے تھوس علم حاصل کیجئے قرآن مجید کا متعلیہ کیجئے اچھی translations پڑھئیے بہت سی اچھی translations ہیں صحیح international ہے انگلیش میں اگر آپ کہیں ڈاکٹر محسن خان کی translation بہت اچھی ہے عبداللہ یوسف علی کی اچھی ہے اردو کی بات کیجئے تو مولانا مدودی کی translation اردو زبان میں کافی famous ہے the point is that just understand the Quran just read it with the intention کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے آپ کو اللہ کبھی پتا لگے گا آپ کو بہت سے points جائیں وہ پتا لگیں گے کسی کی recording سنی جا سکتی ہے بہت سے مستند علماء موجود ہیں females میں بھی males میں بھی ان کی recording سنی جا سکتی ہے ان کے lectures لیے جا سکتے ہیں قرآن مجید کے اوپر ریاض الصالحین کا متعلیہ کیجئے بہت زبردست بک ہے دو جلدوں پر مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے حدیث کا اس میں مجموع ہے related to life issues you will see magical changes in you so remember this my dear brothers and sisters the long term solution that seek the knowledge of religion and then you will see whenever you are faced with any tough situation any problem you will have a long term solution and then you will feel empowered and then you will feel that I can fight challenges of my life تو یہی میرا آپ سب کو آج کا پیغام ہے hopefully انشاءاللہ آپ اس کو follow کریں گے اللہ تعالیٰ ہم اس سمجھ کی توفیق ادا فرمائے دین سے رہنمائی لینے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ italy اللہ اللہ